ایک طرف دلی میں بھیشن گرمی پڑ رہی ہے تو وہی دوسری طرف اس بھیشن گرمی کے بیچ رازدھانی دلی کے لوگ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں اس وقت ہم دلی کے آنند پروت علاقے میں موجود ہے اور یہاں کی تصویریں آپ کو دکھائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر پانی کی کتنی بھاری قلت ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں پانی کے انتظار کے لیے جو کہنے ہیں جو وہ یہاں پر رکھی گئی ہے لوگ یہاں پر صبح سے ہی لائنوں میں لگ جاتے ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام جو لوگ ہیں وہ پانی کے لیے انتظار کر رہے ادراصل لوگوں نے ہم کو بتایا ہے کہ پچھلے یہاں پر چار سے پانچ دن میں ایک ٹینکر آتا ہے اور قریب چار سے پانچ گھنٹے بعد ان کو چار دن کے لیے پانی ملتا ہے کچھ لوگوں سے باتچیت کرے گے پانی کی سمسطیا کیسی ہے یہاں پر یہ بتائیتے ہیں یہاں صبح 6 بج آ جاتے ہیں 10-11 بجے پانی ملتا ہے یہ کلن ایک ایک دو دو کلن پانی بھرتے ہیں بس اتنا ہی پانی ملتا ہے پانی نہیں ملتا ہے سارا سارا دن بیٹھے رہ جاتے ہیں بچے لوگوں کے کب کب ٹینکر آتا ہے یہاں ٹینکر کسی کا 10 بجے آتا ہے کسی کا پورے پورے دن نہیں آتا ہے چھ بجے سے نمبر لگا کے 12 بجے تک پانی کے لیے دو گھیلن کے لیے بیٹھے رہے تھے چار چار دن میں پانی آتا ہے چار دن کے اندر سو سال پرانی جگہ ہیں یہ ابھی تل کوئی پانی کا سمسطیا نہیں ہوئی ہے ہمارو پانی کی سیور کی سبتیا کے لیے ہم ہن لیتا کے آگے آج جوڑ ہے ہن لیتا کے گھر جا کے آئے ہیں یہ بتائے کہ چار دن میں دو کین پانی ملتا ہے دو کین پانی میں گجارہ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے جی دن دن بڑھ لائن لگا کے بلٹھے رہتے ہیں ٹینکر آب آئے گا نہیں آتا ہے جی بلکل پانی منام لکھ سچان رہے ہیں گرمی اتنا ہے پرسانی ہو رہا ہے بستے پانی پینا پڑتا ہمار کو پانی نہیں آتا ٹینکر کا تو نیچے سے بڑھ کے لاتے کبھی کسی کے ٹینکر پر جاتے ہیں ایسا گھوم گھوم کے پانی ملتا ہے کہاں جاتے ہیں پانی جب یہاں نہیں ملتا ہے تو کہاں جاتے ہیں دس نمبر سے دس نمبر دیکھ لے تم آئے ہو نیچے ایک کلومیٹر پر جاتے ہیں پانی بڑھنے کے لیے اور بچوں کو خاک لے جاتے ہیں گیلن بڑھ کے اور دس نمبر میں چڑھتے ہیں اوپا ہمیں پانی ہے نا تو آر دن میں ایک دن ٹینکر آتا ہے میرے تین نو بچے کنپاڑ آگے اس پانی کا چکر میں سبیر سی لگے سیاں تک بیٹھے رہتے ہیں پانی ہمارا پانی نہیں آتا آر دن میں بتاؤں ہم کیا پیلنے گے ڈھوٹی پر نکڑتے ہیں پانی کے تکرمہ ہماری چھٹی ہو جاتی ہے پورا پورا دن ہمارا خراب ہو جاتا ہے جن لوگوں کو آپ نے بوٹ دیا ہے ان کے پاس سکایت نہیں پہنچا ہمارا دل سرٹار سنتی نہیں ہے ہمارا بچیاں پڑھائی بھی گر گئے تین سال پہلے ہم عورت کر کے گئے تھے سومدت نے کہ یہاں پہ مٹھا پانی کی لین آئے گی ایک مہنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک مہنے کی تین سال ہو گئی ابھی کوئی سنائے کوئی مطلب نہیں ہے ابھی کوئی سنائے نہیں ہے اس کے بعد میں ہم دست کر کارکات کے آئے ہیں لیکن کوئی سنائے گی وہ آپ بھی کتنی بولتے ہیں سنائی نہیں کرتا ہماری یہ حالت ہے یہاں پر پانی کو لے کر لوگ بتا رہے ہیں کہ تین سال پہلے یہاں پر جن پرتیندی ہے جو یہاں کے لوکل وداہک ہے یہاں کی سرکار نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر پانی کی پریشانی دور ہو جائے گی لیکن حالت یہ ہے کہ لوگوں کو آٹھ در میں پانی کے ٹینکر کے دیدار ہوتے ہیں اور اس میں جس کی قسمت میں پانی آتا ہے اس کو صرف دو کین پانی ملتا ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دو کین پانی میں لوگ کس طریقے سے اپنے چار دن گزارتے ہوگے تو جاہر سی بات ہے کہ اگر سرکار ان لوگوں کی پریشانی سن رہی ہے تو سرکار کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دلی میں اس وقت ہیشن گرمی کے بیچ لوگ پانی کے لیے کس طریقے سے تراہی مام کر رہے ہیں کیمرمنٹ چندر شکھر کے ساتھ کندیف شرما ٹوٹل نیوز دلی ٹوٹل نیوز دلی